اسلام علیکم میں فہد حسین آج کی ڈسکشن کا ٹوپک ہے انیسیزیا فیس ماسک تو آج کی لیکچر میں ہم فیس ماسک کا انٹرڈیکشن اس پرپس کے لیے سے ہم استعمال کرتے ہیں کمپوننٹس کیا ہیں ٹائپس کیا ہیں اس کے یوزز کی ٹیکنیکس کیا ہیں اور کیا کیا اس کے ان اپروپیٹ یوز سے کمپلیکیشن جو ہیں وہ کاؤز ہو سکتی ہیں فیس ماسک بسیکلی ایس ای میڈیکل ڈیوائیس وچیس یوز تو ڈیلیور آ میکچر آف گیسز انکلوڈنگ اوکسیجن اور انہیل آنستیٹکز دورنگ جنرل آنستیزیا پروسیجر اگر پیشنٹ کا جو اوکسیجن سیٹیوریشن لیول ہے وہ ڈروپ کر رہا ہے تو پیشنٹ کو ریسسسیٹیٹ کرنے کے لیے ہم فیس ماسک کا استعمال کرتے ہیں پیشنٹ اپر ایئر وے اینڈ بریدنگ سیسٹم پیشنٹ اپر ایئر وے میں نوز ٹیلز فیرنگز اور لیرنگز شامل ہے جبکہ بریدنگ سیسٹم بسیکلی کنیکٹر کا کام کرتا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے پیشنٹ اپر ایئر وے کو ٹو دی آنستیزیا مشین جو کنٹرول اماؤنٹ آف گیس کو انہیلڈ آنستیٹکز کو ڈیلیور کرتا ہے جو فیس ماسک ہے اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں ایٹی ٹیوب کے ساتھ انڈو ٹریکیل ٹیوب کے ساتھ جو ایٹی ٹیوب ہے وہ ہم سویر کرٹیکل سیٹویشن میں اس کا استعمال کرتے ہیں اگر پیشنٹ دسپیریٹری فیلیر میں ہے تو ہم ایٹی ٹیوب کا استعمال کریں گے تو ایٹی ٹیوب کیا کرتے ہیں کہ ڈیلیور کرتی ہے گیس کو ڈائریکٹلی انٹو دی ٹریکیا جبکہ جو فیس ماسک ہے وہ ہم لیس سویر کرٹیکل سیٹویشن میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو جو فیس ماسک ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں گیس کو without introducing any apparatus into the patient's mouth anti-static material کے یہ بنے ہوئے ہو سکتے ہیں anti-static materials ایسے materials ہوتے ہیں جو کہ design کیے جاتے ہیں to reduce اور prevent the build up of static electricity اور electric charge تو اس طرح سے وہ electric components کے damage کو prevent کرتے ہیں anaesthetic gases کے ignition کو وہ prevent کرتے ہیں کس method سے by dissipating the build up of static charge composition کی بات کریں تو black rubber clear plastic elastomeric materials یا پھر disposable plastic کے وہ بنے ہوئے ہو سکتے ہیں یا پھر ان سب کی combination بھی ہو سکتی ہے جو elastomeric materials ہیں basically ایسے polymers ہوتے ہیں جن کے پاس elastic properties شامل ہوتے ہیں components کے بات کرنے سب سے main component جو ہے وہ ہوتا ہے body یا پھر framework shell یا پھر جسے ہم dom بھی کہتے ہیں basically transparent ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کیونکہ اگر patient vomiting کر رہا ہے secretions blood ہے اس کا lip color اور یا پھر accident moisture کو observe کرنے کے لیے ہم transparent face mask کا استعمال کرتے ہیں تو جو کہ conscious patient میں ہم use کرتے ہیں face mask کو دوسرا جو ہے اس کا component ہے وہ ہے seal cushion کہتے ہیں اس کو rim بھی کہتے ہیں flap بھی کہتے ہیں edge بھی کہتے ہیں جو کہ آتا ہے in contact with the face اس کے دو types ہیں پہلی type ہے pad cushion type seal ہے جو کہ inflated ہوتی ہے air کے ساتھ یا پھر ایسے material کے ساتھ وہ filled ہوتی ہیں for example rubber ہو سکتا ہے silicon ہو سکتا ہے جو کہ face کے ساتھ ایک tightly seal بناتا ہے ٹھیک ہے اس کے around the nose and mouth جب ہم pressure کو apply کرتے ہیں دوسری type ہے flap type seal جو کہ flexible extension ہے body کی تیسرا component ہے connector جسے ہم orifice بھی کہتے ہیں collar یا پھر mount بھی کہتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے at the opposite side from the seal یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ seal ہے اس کے opposite side میں یہ connector موجود ہوتا ہے جو کہ connect کرتے ہیں face mask go to the anesthesia circuit یا پھر gas delivery system اس کے thick end fitting ہوتی ہے جس کا جو internal diameter ہوتا ہے 22 mm کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے surrounding میں ایک ring موجود ہوتی ہے with a hooks ٹھیک ہے جو کہ place ہوتی ہے کس purpose کے لیے to allow a mask strap to be attached اب mask strap basically کیا ہوتا ہے کہ basically head strap ہوتی ہے یا پھر headband جسے ہم کہتے ہیں جو hold کرتے ہیں face mask on the face ٹھیک ہے تو straps کو tightly bite نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے otherwise کیا ہو سکتا ہے کہ pressure damage ہو سکتا ہے اس کو avoid کرنے کے لیے ہم gauze sponges بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا disadvantage یہ ہے کہ اگر تو patient کو vomiting آ رہی ہے تو اس mask strap کو remove کرنے کے لیے time لگتا ہے تو یہ disadvantage ہے mask strap کا ٹائپ کے بات کریں تو anatomical face mask ہے جو کہ anatomical face mask ایسے face mask ہوتے ہیں جو design کیے جاتے ہیں تاکہ مطلب tightly seal بنا سکے around the nose اور chin cheeks اور around the mouth ٹھیک ہے تو اسے ہم black rubber face mask کو konnel mask کہتے ہیں جو کہ rubber سے بنے ہوئی ہوتے ہیں جو کہ wide بھی ہو سکتے narrow بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے 3D design ہوتا ہے to fit the face ٹھیک depend کرتے ہے patient کی age کیا ہے patient کا weight کیا ہے دوسرا ہے trimar mask basically یہ brand name ہے یہ بھی anatomical face mask ہے جو similar ہوتا to the konnel mask اس کی اگر ہم properties کی بات کریں تو جو اس کا body framework وہ ہوتا shallow اور dead space ہوتی less ہوتی ہے اب dead space basically کیا ہوتی ہے کہ volume of the mask which is not in contact with the patient face so it's not involved in the delivery of gases جو dead space ہے وہ important ہوتی ہے کیونکہ it can be led to the build up of exiled carbon dioxide which is a very potentially dangerous for the patient so ایسے face mask استعمال کیا جاتا ہے جن کی dead space ہے وہ کم سے کم ہو اس کے بعد ہے rbs mask جسے ہم randall backer sozik mask کہتے ہیں یہ pediatric patients کے لئے design کیا جاتا ہے تو جو اس کا body ہے framework وہ triangular shape ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں triangle shape ہے ڈیفرنٹ sizes میں ہوتا ہے 001 and 2 dead space کم ہوتی ہے size one میں 4 ml ہوتی ہے size 2 میں 8 ml ہوتا ہے تو ایسے mask بھی ہوتے ہیں جو کہ centered بھی ہو سکتے ہیں یا ان میں pacifier کا استعمال کیا جا سکتے ہے اب ایسے patients کچھ ایسے patients ہوتے ہیں جو کہ anesthesia میں اپنے ہی muscles کا control ہے وہ نہیں رہ پاتا تو patients کیا کرتے ہیں اپنے ہی cheeks کو lips کو یا پھر tongue کو bite کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے injury cause ہو سکتی ہے bleeding cause ہو سکتی ہے تو ہم pacifier کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اس injury کو reduce کرتے ہے تو یہ pacifier rubber یا پھر silicone کی device ہوتی ہے centered mask بھی ہوتے ہیں جو infuse ہوتے ہیں with the sense fragrance جو کہ inhalational agents کی orders کو reduce کرتے ہے conceal کرتے different flavors میں جاتا ہے اس کے بعد endoscopic mask ایسے mask ہوتے ہیں جو endoscopic surgical procedures میں اس کا استعمال کرتے ہیں اس میں port اور diaphragm موجود ہوتا ہے جو کے mask ventilation کو بھی ساتھ میں وہ الاؤ کرتا ہے اس میں ہم endoscope کو insert کرتے ہیں into the nose اور mouth ٹھیک ہے basically endoscope یا پھر fibroscope basically کیا ہوتا ہے کہ it's a thin اور delicate tube ہوتی ہے with the camera اور light تو جو کہ ہم different less invasive surgical procedure میں اس کا استعمال کرتے ہیں for example tracoscopy broncoscopy شامل ہے اس کے uses کی بات کریں تو اس میں technique شامل ہیں ایسے ہم mask کو prefer کرتے ہیں جو کہ ایک appropriate size کا ہو ٹھیک ہے تاکہ وہ tightly seal بناتا ہو round the nose cheeks and chin وغیرہ ٹھیک dead space کو اس کی low ہو سب سے کم dead space ہو تاکہ وہ potentially dangerous نہ ہو for the patient easy ہو to hold اگر unintentionally ہم face mask eyes پہ رکھ دیتے ہیں تو pressure نہ cause کرتا ہو اس کے دو methods ہیں one hand اور double hand تو one hand میں کیا ہوتا ہے کہ ہم dominant hand کا استعمال کرتے ہیں face mask کو hold place کرتے ہیں over the bridge of the nose and only chin تو thumb ہے اور index finger ہے یہ thumb ہے اور index finger ہے اس کو framework پہ رکھتے ہیں جبکہ جو middle finger ہے اور remaining fingers ہیں اس کو ہم bonnie part of the mandible پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ middle ring finger ہے یہ دیکھ سکتے ہیں angle of jaw پہ place کرتے ہیں to pull the jaw backward and extend the neck دوسرا method ہے two handed method یہ دونوں کیا ہیں basically airway management کی techniques ہیں جو کہ airway کو open کرتا ہے تو two handed method میں کیا ہوتا ہے کہ دو hands کا استعمال کرتے ہیں thumb کے distal phalanges ہوتی ہیں اور index finger ہے دونوں hands ہم رکھتے ہیں face mask کے اوپر ٹھیک ہے اور remaining fingers jaw thrust and chin lift maneuver کو ہم perform کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ atlanto occipital joint کو ہم کی مدد سے ہم کیا کرتے door flexion کہتے ہیں occipital joint back of the base of the skull میں موجود ہوتا ہے آپ کو پتے ہے c1 ہوتا ہے cervical whatever ہے ٹھیک تو جس کے وضاء سے مینڈیبل کو پرڈیوٹ کرتے ہیں جو ٹنگ ہے اس کو پل کرتے ہیں جس کے وضاء سے جو ایر وے ہو سکتے اس کے بعد complications ہو سکتے ہیں جس کی اپروپیٹ ہو سکتے ہیں اگر تو پیشنٹ کی جو سکتے ہے وہ سنسیٹی بے تو الرجی ہو سکتی ہے پیشن سکتے پیشن نیکروسیز ہو سکتے اگر ہم اس کو سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے نرو انجری ہو سکتی ہے اگر تو پیشنٹ ہے آئی انجری ہو سکتی ہے اس کے بعد آئی لی ہو سکتے ہے گیس ٹھیک انفلیشن ہو سکتی سٹمک اگر تو وہ جو گیس ہے وہ سٹمک میں ڈائریکلی وہ انفلیٹ ہو رہی ہے کی کہ انسپائر ہو سکتی ہے تو جس کی وجہ سے گیس ٹھیک انفلیٹ ہو سکتے سٹمک کا تو انسپیریٹی پریشر ہے وہ شوڈ بی بیلو ہو چاہیے بیلو دی ٹونٹی سینٹی میٹر آف واتر اس کے بعد فورن بوڈی اسپیریشن ہو سکتی ہے اگر تو ہم انڈوسکوپک ماسک استعمال کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کیمرا انڈوسکوپ کے ساتھ انسپائر ہو جائے اس کے علاوہ ہم میں پتہ ابھی ہم نے بتایا کہ جو مینیو ہو کرتے جو پیشن میں ہو سکتا ہے کہ پوسٹ آپ پیٹیو جو پین وہ فیل کرے تو یہ کچھ کمپلیکیشن ہیں جو کہ امپروپر یوز سے کاؤس ہو سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ